اسلام علیکم سفر سنا کے میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج کی میری ریسپی ہونے والی ہے سیرا پایا جو مٹن کا ہے اور کافی چھوٹے سائز میں ہے تو میں اس کے آپ کو ریسپی بتانے والی ہوں یہ میرا ون کیجی سیرا اور پایا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو کی تھوڑی کوالیٹی کم لگی گی اس بار کیونکہ میں اسے دوسرے کچن میں شوٹ کر رہی ہوں اور جیسے آپ یہاں پر سارے انگریڈینٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے ون کیجی سیرا پایا یہ میرے سارے انگریڈینٹ ہے یہاں میں نے لے لیا ہے نمک، ہلدی، گرم مسالہ نورمل ہلدی پاورڈر ہے اور ڈیر چمچ دنیا پاورڈر ہے اس میں میں کشمیری میٹ شایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس میں زیادہ تر ہڈیاں ہوتی ہیں تو زیادہ مسالوں کا فلیور اس میں اچھا نہیں لگتا ساتھ ہی میں میں نے لیا ہے ہاں پر ادر کلیسن کا پیس ایک ٹاماٹر، تین سابو تھری میرچ تین سے چار پیاس، تھوڑے اور دو تین تیز پتے ایک چھوٹکی کالی میرچ، ایک چھوٹکی زیرا تو آئیے چلیے پھر شروع کرتے ہیں یہ میرا آئل گرم ہو رہا ہے یہ مینے ریفائن ہون لیا ہے چار سے پانچ چمچ یہ دیکھیں فرنس اس میں میں نے اپنا کالی میرچجیرہ پیاز اور تیز پتہ ایڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں فرنس اس میں ہمارا پیاز اس طرح براؤن ہو گیا ہرکا پینکش براؤن کرنا ہے ہمیں اب اس میں ایڈ کریں گے ہم اپنا مٹن یہ دیکھیں فرنس میں نے اسے چلا لیا ہے اور اسے میں تھوڑا سا اور اچھے سے چلا لوں گے پھر میں اس میں ایڈ کروں گے ہاف لیمن یہ دیکھیں فرنس میں نے اس طرح ہاف لیمن لیا ہے وہ میں ایڈ کروں گی کئی لوگ کہتے ہیں کہ مٹن میں سے زیادہ سمیل آتی ہے تو اس لیے ہم اس میں لیمن ایڈ کریں گے کہ جو تھوڑی بہت سمیل وغیر اگر لگتی ہے فلیور کے حساب سے تو وہ ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں فرنس میں اس میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں ہاف لیمن ہے اگر آپ کو اچھا کھٹا فلیور پسند ہے تو آپ اسے پورا بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ تو میں اس میں آدھر ڈالی کیونکہ اس میں ہم دہی اور ٹماٹر بھی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں فرنس میں نے اس میں نیبو ایڈ کرنے کے بعد اسے پورے کم سے کم دس منٹ چلا لیا ہے آپ اس کا جو نیچے کا گریوی کا جو فلیور دیکھ رہے ہیں کلر کتنا ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گے سارے مسالے یہ میں نے سارے مسالے لیا ہے میں نے دھنیا پاوڈو لیا ہے ڈیڑھ چمچ حلدی لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے ڈیڑھ چمچ اور اب ہمارا نارمل لال میٹس بھی میں نے لیا ہے ڈیڑھ چمچ تو یہ میں اس میں آئٹ کر دوں گی اس میں مسالے آئٹ کرنے کے بعد اس میں ہم آئٹ کریں گے اپنا ادھرک لسن کا پیسٹ یہ میں نے دو چمچ لیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ کیونکہ ہمارے پائے سیری میں سے زیادہ مسالہ نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اس میں گریوی نہیں کرنا ہے تھوڑا سکھت سکھا رگنا ہے اس لئے میں بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھئے فرنس میں نے ہمارا مسالہ ڈال کے پاس منٹ چلا لیا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی کتے اچھی تھک ہو رہی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو کٹوری پانی دو کٹوری اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا سیرہ پائے پانی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس میں گوش نہیں ہے تو میں اس لئے اس میں دو کٹوری پانی ایڈ کر رہی ہوں کہ ہمارا سیرہ اور پائے وہ اچھے سے گل جائے میں اس میں کم سے کم چھے سے ساتھ سیٹی لگاؤں گی ہائی فلیم پہ اس کے بعد پانچ منٹ کا اسے میں دم دوں گی یہ دیکھئے فرنس جو ہم نے ایک ٹماٹر کٹ کے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسے کے ساتھ ہم سیٹی لگا لیں گے ہمارے گوش کے ساتھ ہی ٹماٹروں میں کی جو ہمارا فلیور ہے وہ اچھے سے مل جائے یہ دیکھئے فرنس میں نے ڈککن لگا لیا میں اس میں پانچ سے چھے سیٹی آنے دوں گی اچھے سے یہ دیکھئے فرنس پوری سیٹی نکل گئی ہے ہمیں اسے آپ کو کھول کے دیکھئے یہ دیکھئے فرنس یہ ایسا ہو گیا ہمیں اسے اچھے سے بھول لوں گی تا میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھئے فرنس یہ اس طرح ہو گیا ہے سارا دیکھئے روگن اچھے سے اپر آگیا بھونہ بھونہ سا ہمیں اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہے یہ کٹوری دہی یہ میں نے پتلی دہی لیے ہم میں اسے دس منٹ اسی طرح اپنا دہی ڈال کے بھونوں گی پھر میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھئے فرنس یہ ہمارا اس طرح ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی اپنی تینوں ہری میرچ یہ میری سابوت ہری میرچ ہے ساتھی میں میں ایک کروں گے اس میں ہمارا دو کٹوری پانی جیسے ہم نے پہلے دیا تھا ایک اور یہ دو کیونکہ ہمیں گریوی زیادہ نہیں چاہیے اس لئے میں نے دو کٹوری ایک کیا ہے اسے اب میں چلا کے اور اس میں ہمیں لگاؤں گی چار سیٹی کیونکہ ہم نے پہلے ہی چھہ ساتھ سیٹی لگا لی تھی اب اس میں میں ایک کروں گی چار سیٹی یہ دیکھیں آپ کو تھوڑی اس بار ویڈیو کے quality صحیح نہیں لگی گی کیونکہ میں یہ دوسرے کچن میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس میں لگاؤں گی چار سیٹی پھر میں آپ کو سر کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں فرنڈ میں نے ککر کا ھککل لگا لیا اب اس میں ہم چار سیٹی لگائیں گی تب میں آپ کو سر کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈ یہ میں نے پہلی سیٹی نکل گئی ہے میں نے اس میں چار سیٹی لگائی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا اچھا روگن آیا ہے ہمارے ذہر ڈالنے پر اور دیکھیں میری زیادہ گریوی بھی نہیں ہے آئیے میں آپ کو سر کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈز ہمارا سیرہ پایا بن کے تیار ہے گریوی کے ساتھ میں نے اس میں زیادہ گریوی نہیں دیا آپ دیکھ سکتے ہیں روگن ہمارا بلکل الگ الگ ہو گیا ہے اور ہمارا دیکھیں کتنا چھوٹے بچے کا تھا مٹن کا تو دیکھیں ہمارا پایا ایک دم الگ الگ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرے گا کومنٹ وکس میں ضرور بتائے گا کہ کیسے بنی ہیں تو ملتے ہیں نیکس جش میں اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیو گا اور میرے کو انسٹاگرام پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس جش میں اللہ حافظ